جو کربرا کے ناموں میں سے ایک نام ہے وہ ہے شات الفرات اصل ڈسکیشن اس میں ہے اور اسی جگہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ جو ہم نے پہلے ڈسکس کر دیا فقط تف تف کے معنی بھی ہے کنارہ لیکن جو مکمل ہے وہ ہے تف الفرات یعنی فرات کا کنارہ اب جب فرات کے کنارے کی بات ہوتی ہے تو اب یہ ڈسکیشن جو ہے خود ایک ٹوپک ہے کہ دعا کریں کہ ہماری کتابیں ہمیں لانے کی اور کھولنے کی اللہ تعفیق عطا فرمائے تو اس وقت تو وہ ایک جگہ امریکہ میں بند ہیں نہیں معلوم دیمک کھائے گی یا کیڑے لگیں گے لیکن خدا کی مسئلہ ہے تو وہ کھولیں کیونکہ ہمارے پاس بائبل سے ریلیٹڈ بہترین قسم کا کریکشن ہے کہ جس میں خود ایک ڈسکیشن آتا ہے کہ بائبل سے ریلیٹڈ جگہیں یہ خود ایک الگ ٹوپک ہے جیسے کہ بائبل ایٹلس کے نام سے اس قسمی بہت ساری چیزیں کہ جو بائبل میں جگہیں بیان ہوئی ہیں وہ کہاں ہیں اب یہاں پر ڈسکیشن یہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو فرات کا کنارہ ہے فرات سمجھیں ترکی کے اوپر سے شروع ہوتا ہے اور عراق سے ہوتا ہوا جاتا ہے کہاں تک بہرِ عرب میں گر جاتا ہے تو اس کا کنارہ جو ہے وہ تو ساری کنارے وہی ہیں لیکن اب یہاں دیکھنا ہوگا کہ یہ سب کنارے ہیں وہاں سے لیکن یہاں تک سب کنارے ہیں لیکن کوئی علاقہ ایسا پڑھتا ہے کہ جس کا نام شات الفرات یا تفف الفرات ہو تو کہا جائے گا وہ یہ والا علاقہ ہے ہیں سب یہ کنارے ترکی کے اوپر سے لے کر بہرِ عرب تک دونوں سائٹ کے کنارے ہیں لیکن کیا کوئی علاقہ ایسا ہے کہ جس کا نام شات الفرات ہو تو وہ یہی ہے کربلا اور اس کے آس پاس کا حصہ اب یہاں پر ایک ڈسکشن ہے خود بائبل والوں کے درمیان اور ایک علاقے کے نام پر ڈسکشن کیا جاتا ہے اور وہ ہے کرکمیش اور بعض کرسچن علماء خصوصاً اس وقت جورجیا کے جو ایک آلے میں دین ہیں اور بعض اور افراد نے بھی کہا کہ کرکمیش جو ہے وہ شاید یہی علاقہ ہے اور اس کے لیے جو ایک اور سپورٹر مل جاتا ہے وہ کیا مل جاتا ہے کہ اس پورے نہر کے کناروں میں نہر سے مراد دریہ کے کناروں میں یہ سارے کے سارے دریہ یہ کنارے ہیں لیکن فرات کا کنارہ یعنی شاید الفرات اور طف الفرات جو ہے وہ فقط اس حصے کو کہا جا رہا ہے کچھ بائبل کے جو ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ شام میں ہے کیونکہ فرات وہاں سے بھی ہوتا وہاں آ رہا ہے لیکن آپ کو تاجب ہوگا کچھ کرسچین نے کربلا کے لیے واضح لکھا ہے کہ کرکمیش یہ ہے وہ نہیں ہے اب یہ اور بات ہے کہ جب انہوں نے یہ لکھا ہے تو انہوں نے اپنے صاف دل سے لکھ دیا لیکن وہ افراد کیونکہ ان کے ہمیں مناظرے کرنے والے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اگر اس کو لکھا گیا تو اس سے کیا مضبوط ہو جائے گی شیعت مضبوط ہوگی اسلام مضبوط ہوگا جس طرح سے ہمارے بعض مذاہب اسلامی روایات میں ہر پھر کرتے ہیں مثال کے طور پر مولا کے معنی دوست ہیں کیوں کہ اگر وہ مولا اولا بے تصرف لیں گے تو کیا مضبوط ہو جائے گی شیعت مضبوط ہو جائے گی لیکن ہر دین مذہب میں کچھ ایسے سکولرز ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بھر ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے جو بات علمی طور پر ثابت ہے ہم تو وہ کریں گے تو اصل ڈسکشن آتا ہے کہ اس پورے ترکی کے اوپر سے جو فراد کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور یہ آ رہا ہے بحر عرب تک شام سے عراق اور عراق سے آ کر جو ہے یہاں پر گر رہا ہے کوئیت کی طرف تقریبا یہ پورا کا پورا شاتی الفراد ہے لیکن شاتی الفراد اس میں نام کس زگا کا ہے تو وہ کربلا کا ہے اور پھر بعض حوالے ہیں کہ کرکمیش جو ہے وہ کہاں ہیں وہ بھی یہ علاقہ ہے اب یہ سارا پرابلم جو ہو رہا ہے کہ اس میں بعض عیسائی ادھر آ رہے ہیں بعض عیسائی ادھر جا رہے ہیں اور اگر آپ عربی دنیا میں جائیں تو اس کے اوپر ایک زوردار ڈسکشن ہے جو کرسچن عیسائی کرتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ اس خطرے کو سمجھتے ہیں یورپ امیرکہ کہ عیسائی اس خطرے کو اتنا نہیں سمجھتے کیوں کہ ان کے وہموں کو معنی میں نہیں ہے کہ کرکمیش کی وجہ سے کیا پرابلم ہو سکتا ہے یا شاد الفراد کی وجہ سے کیا پرابلم ہو سکتا ہے جو عرب دنیا کے اور خصوصاً عراق کے کرسچن ہیں وہ اس مسئلے کو جانتے ہیں کہ اگر کرکمیش یہاں ظاہر کر دیا تو کس کو فائدہ ہوگا اور اگر کرکمیش شام میں ظاہر کیا تو کس کو نقضان ہوگا اور کس کو فائدہ ہوگا تو کربلا کے بارے میں احتمال دیا جاتا ہے کہ یہ ہے کرکمیش اور یہی وہ جگہ ہے کہ جو شاد الفراد ہے اب یہ پرابلم ہو کیوں رہا ہے یہ اتنا سوچ کون رہا ہے کس کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے کیا اسلام کا فائدہ ہوگا کیا تشیئیوں کا فائدہ ہوگا کیا نقصان ہوگا ان کے عقائد کو اور کس طرح سے ان کے لوگ نکل کے یہاں آ سکتے ہیں تو بعض کرسچن جب مذہب حقہ اہلِ بیت قبول کرتے ہیں تو اس میں ایک جو موضوع آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ شاد الفراد کہاں ہیں اور کرکمیش کہاں ہیں وجہ یہ ہے کہ ایک ڈسکشن ہے خود بائبل میں اور تینوں ترجمے آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے اور بائبل کی ایک بک ہے کہ جس کو اردو میں عام طور پر کہا جاتا ہے یرمیا یرمیا نبی کی کتاب عربی میں عام طور پر کہا جاتا ہے ارمیا نبی کی کتاب اور انگلیش میں دی بوک آف جرومیا تقریبا یہی پروننسیشن ہے اور وہاں پر ایک ڈسکشن آتا ہے چپٹر نمبر فورٹی سکس کی آیت نمبر دس میں کہ پہلے اردو میں اس کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں کہ خداوند رب الافواج کے لیے شمالی سرزمین میں دریائے فورات کے کنارے ایک زبیحہ ہے زبیحہ اب آپ تصفر کریں ہمارے ہیں زبہ العظیم اور پھر اس کے بعد روایات میں زبہ عظیم امام حسین علیہ السلام کو کہا گیا ہے اور بوک آف ارمیا یا کتابِ یرمیا یا بوک آف جرمیا میں کیا آیا ہے موضوع کہ خداوند رب الافواج کے لیے اس اللہ کے لیے کہ جو افواج کا خدا ہے شمالی سرزمین میں دریائے فورات کے کنارے ایک زبیحہ ہے یعنی ایک شخص زبہ ہوگا اینن اس کا ترجمہ جو سفرِ ارمیا میں ہے وہ کیا ہے زبیحہ اس کے لیے ایک زبیحہ ہے فی ارض شمال اندہ نحر الفورات کہ نحر فورات کے پاس اللہ کا ایک زبیحہ ہے کہ جو اللہ کے لیے زبہ ہوگا یہ والا موضوع کرسٹینز کے درمیان ہے اور ڈسکشن ہوتا ہے کہ یہ ہو چکا تھا اس وقت کہ جب یہ لکھی گئی کتاب یا یہ پیشنگ ہوئی تھی تو یہ بظاہر لبو لحجے سے پتا چلتا ہے کہ یہ آئندہ کی پیشنگ ہوئی ہے اور یہ جو نام رکھے گئے تھے کربلا کے خصوصاً کربِ ایلہ اس کے بعد کربِ ایلہ تو یہ تھا ہی اس لیے کہ وہاں پر لوگ آکے جمع بھی ہونا شروع ہو گئے تھے کہ یہاں پر اللہ کا ایک عظیم شخص زبہ ہوگا اور یہ جگہ اس زمانے میں بابل والوں کے لیے احترام کی جگہ تھی اور انگلیش میں بھی the book of جرمائیہ میں for the lord the lord almighty will offer sacrifice in the land of the north by the river of فرات اور بعض زگہ فرات کی جگہ جو ہے if you're it if you're it تقریباً اس قسم کا پرنانس کرتے ہیں کہ وہاں پر بالاخر اللہ کے لیے ایک sacrifice ہوگا ایک زبیہ ہے یہ زبیہ بائبل میں ایک discussion ہے اور جیسا کہ ہم نے ارز کیا کہ یہاں سے پتا چلتا ہے کہ تدریجاً اہل بیت علیہ السلام کی جانب دنیا آئے گی اور مختلف طریقوں سے آئے گی اور یہ جو اربعین کا سلسلہ چل رہا ہے یہ سبب بنے گا کہ لوگوں کی توجہ ہوگی اور جیسا کہ ہم نے توجہ دلائی کہ اس وقت جو ایک بڑا ملک ہے یورپ کا کہ ترکی ترکی سے قریب جورجیا اور یہ جورجیا اس کا نام ہے جناب حضرت جرجیس کے نام پر اور اس کا پرچم اگر دیکھیں تو اتنا زیادہ مذہبی پرچن کسی بھی ملک کا نہیں ہے کیونکہ اس میں پانچ کروس ہیں ایک بیچ میں کروس ہے چار ادھر ادھر کروس ہیں اور اس کے جو ایک ہیں امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ سلام نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا ان اللہ اختار قم و کوف و تفلیس کہ خدا بن تبارک و تعالی نے قم اور کوفے اور تفلیس کو اختیار فرمایا ہے اب بظاہر اس روایت سے لگتا ہے کہ یہ آنے والے زمانے کے لئے امام فرما رہے ہیں ورنہ تو مکہ مدینہ پہلے اختیار ہو چکا ہے کہ ظہور سے پہلے اور جو انشاءاللہ شیعوں کا سلسلہ آگے بڑے گا اس کے لئے ان تین شہروں کی بڑی شیعوں کو ضرورت پڑے گی قم اور نجف کوفہ تو سمجھ میں آ رہا ہے اب یہ تفلیس جو ہے یہ جورجیا کا شہر ہے جس کو کہا جاتا ہے انگلیش میں تبلیس اور وہاں اسی فیصد آبادی جورجیا کی کرسچین ہے ٹوئنٹی فیصد مسلمان ہے ٹوئنٹی میں سے آدھے شیعہ ہیں اور آدھے سنی ہیں اور یہ جو پریسٹ دیکھتے ہیں آپ بعض دفعہ کربلا میں آکے سجدہ کر رہے ہیں نیلے کپڑے پہنے ہوئے یہ جورجیا کے چیف پریسٹ ہیں اور انہوں نے کچھ عرصے پہلے اس موضوع کو ڈسکس کیا اور امام حسین علیہ سلام کے لئے یہی کہا کہ یہی وہ زبیعہ ہیں جو فرات کے پاس ہوں گے